کہ کال عمران خان نے کہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کریں ہم مذاکرات کے لئے تیارے کیا سیاسی جماعتوں کو فوج سے مذاکرات کرنے چاہیے کہ قانونی طور پر یہ جہز ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کریں آپ لوگ جب حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو بھائی کس کے ساتھ بات کریں اور یہ حکومت تو انہوں نے ہی اس کو مسلط کیا ہے یہ فارم سنتالیس کی حکومت ہے یہ سترہ سیٹیں سترہ نشستیں صرف انہوں نے جیتی تھی سترہ نشستوں والوں کو جو بٹھا دیا ہے میں تو خود این اے وان ٹو ٹو یعنی لاہور سے جیتا ہوا ہے میں نے ہوں میرا جو ہے کینٹونمنٹ ہے میرا ڈیفینس ہے میرا جو ہے والٹن ہے میرا پرمال ہے اس کے ساتھ ساتھ کے جو حلقے ہیں جہاں سے شہباز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے نواز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے مریم لڑی ہے وہ ہاری ہوئی ہے خجہ آنسف جہاں رہانہ دار سے ہارا ہوا ہے بھائی ان کو مسلط کر کے بٹھا دیا ہے تو پھر انہی سے بات کریں گے نا جن کی حکومت ہے حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے بلے تو یہ اپنا وزیر خزانہ نہیں رکھ سکتے یہ وزیر داخلہ نہیں رکھ سکتے یہ وزیر آلہ بلوچستان نہیں رکھ سکتے یہ پنجاب میں سپاہی تک مریم بھی تبدیل نہیں کر سکتی ہیں آئی جی وہی ہے ایڈمسٹیشن وہی ہے تو کس سے بات کریں گے ظاہر ہے انہی سے بات کریں گے جو اس وقت جنہوں نے ان کو آسمانہ کبزہ اس ملک کا دے دیا ہے تو انہی سے بات کریں گے اور کس سے اور پھر اچکزی صاحب کو ہم نے پہلے سے کر دیا ہے جو آئین بچاؤ تحریک ہم نے چلائی ہوئی ہے اس کی سب بڑھائی ہم نے اچکزی صاحب کو دئی ہوئی ہے بہنگل صاحب ہے اس میں باقی جماعتوں کے سارے موجود ہیں تو ہم نے تو ایچک زہی صاحب کو پہلے کا اختیار دیا ہوئے اب اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو بربادی اور تباہ دیکھنا چاہتی ہے تو پھر نہ کرے بات لیکن اس سے بغیر کوئی حل نہیں ہے دیکھیں جب تک سیاسی استقام نہیں آتا ہے اس وقت تک معاشی استقام نہیں آسکتا ملک نہیں چل رہا اس وقت سو میرے خیال میں جو بھی محبت وطن ہے پاکستان سے ذرا برابر بھی محبت ہے وہ یقیناً چاہے گا کہ اس دلدل جس میں فس گئے ہیں اس سے کس طرح چھڑکا رہا کس طرح نکلا جائے اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ فارم سنتالیس والوں کو چلتا کریں ان کو تو رخصت کریں گھر بھیجیں ان کو جس طرح سپریم کورٹ نے ہمیں مفتوس نشید نے دیئے ہمیں یقین ہے کہ ہماری نالش جو بہاں موجود ہے سپریم کورٹ میں فارم سنتالیس والوں کو جو ہے ان کو تقریب کر کے ان کو ختم کیا جائے فارم سنتالیس والے جو جنونلی جیتے ہوئے ہیں عوام کے صحیح نمائندگان جو ہے پارلمان میں ہیں کیونکہ وہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں حق حکمرانی آئین کے تحت انہی کو ہے جن کو عوام منتخب کر کے بھیج دیئے تو ہمیں پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں جو جنونلی عوام کے ساتھ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ کسی بھی جماعت میں ہوں ہم ان سے بھی پھر رابطہ بالکل بات چیت کریں گے لیکن ابھی تو بسالہ یہ ہے کہ جو چلا رہے ہیں انہی کو کہیں گے بہت مہربانی بہت ہو لیا انیس سو اکسٹر میں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا ایک تجربہ وہ اس سے پاکستان دو لخت ہوا مت دو رہا ہے وہی بات کہ عوام کے منڈیٹ کو دکھا رہا جائے عوام کا منڈیٹ بحال کریں پھر ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کو دیا ان کی بیٹی اور ان کے دو بیٹوں کو تو وہ لے دیا لیکن ان کا جو ہے وہ روک دیا اور کہا کہ آپ کا جو ہے آئی پی بھی لسٹ پر آپ کا نام ہے لہٰذا آپ کو نہیں دیا جا سکتا تو وہ ہم نے ریکپٹیشن فائل کی تھی آج چیف جسٹس صاحب نے دوسرے فریقین کو بھی بلایا تھا تو آج وہ ہماری ریکپٹیشن کو منظور کر لیا چیف جسٹس صاحب نے اور ہمارا جو ہے پاسپورٹ ڈائریکٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ ان کو فوری جو ہے پاسپورٹ سرکاری جو نیشنل اسیمبلی کے ممبر کا استحقاق ہے وہ دیا جائے سو سعاد اللہ نے عمرہ پہ جانا تھا اور وہ نہ جا پایا اس لیے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک نئی لسٹ کوئی نکالی ہے یہ ای سی ال نہیں ہے بلکہ ای سی ال کے نعم البدل ہے کہ آپ ائرپورٹ پر جائیں تو آپ کو ایسا ہی اچانک پتا چلے کہ آپ کا نام کسی سٹاپ لسٹ میں ہے اور سٹاپ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے تو یہ آرٹکل پندرہ کے متسادم اور منافع ہے اس پر بہت کیس لو آ چکا کہ آپ کسی کی جو ہے موومنٹ پر کسی کے اندر جانے پر ملک سے باہر جانے پر یا سفر پر آپ بندش نہیں لگا سکتی ہے ریاست اور سرکار سو بار ہاتھ آئی اس پہ فیصلہ جات بھی آئے لیکن پھر بھی یہ بدکسمتی سے چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک انہوں نے ایسا ہی الگار مار رکھا ہے کہ ان کو نہ تو سانس لینے دینا ہے نہ ان کو ملک سے باہر جانے دینا ہے عمرے تک کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی تو پھر ہر معاملے میں ہمیں عدالت میں آنا پڑتا ہے بار کیف چونکہ عدالت میں تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آج ہمیں وہ نالش جو ہماری ہے منظور کر دی گئی ہے اور حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ انہیں فوری پاسپورٹ جو سرکاری ہوتا ہے جسے بلو پاسپورٹ بھی کہتے ہیں گریٹس بھی کہتے ہیں جس طرح ان کے باقی خانبادے کو دیئے ہیں ان کو بھی دے دیں سر تاغوتوں کا دور چڑھ رہا ہے ان سیاسی تاغوتوں سے آپ کو کب نجاز ملنے جاتی ہو پاکستان کو کب نجاز دلانے جاتی ہو پاکستان قریب مل جائی ہے اب یہ آخری دموں پر رہے ہیں یہ دیکھیں جتنی یہ ڈٹھائی اور بے ہیائی سے جس طرح قانون سازیاں کرتے ہیں کل جس طرح انہوں نے قومی اسیمبلی میں ایک ایسا بل پیش کیا جس سے مقصود یہ تھا کہ تیرہ ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو کس طرح سے جو ہے اس کو اس سے بچا جا سکتا ہے اور ان کو مخصوص نشستیں تاکہ محروم کیا جائے اور سپریم کورڈ کے فیصلے کو کس طرح سے ہم نلیفائی کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو جو ہے مزاق بنا سکتے ہیں کل اسیمبلی میں پیش کیا بلڈوز کر کے چیئرمن سپیکر نے ریفر کر دیا ہے اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں جو لائن پارلیمنٹری افیرنس کی کمیٹی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ جو ہے مزاق جو ہے ہم اس کو قوم پر مسلط کرنے دیتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اس کی مضامت کریں گے اور ابھی اگر انہوں نے مزید کوئی رخنا اندازی کی تو ہم عدالت میں بھی جائیں گے سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ انہوں نے تو توہین ہے عدالت کی ہے انہوں نے عدالت کی تقذیب کی ہے عدالت کے فیصلے کو انہوں نے جو ہے ڈیفائی کیا ہے اور کنٹیومیشیس ڈیفائی کیا ہے سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو پھر مو کی کھانا پڑے گی تو اس طرح کی جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو آج تو قوم اور ملک اور ساری عوام جو ہے وہ شعوری طور پر عمران خان نے ایسا شعور دے دی ہے کہ آج فارم سیمتہلیس بھی ہر ایک کو پتہ ہے پینتہلیس کا بھی ہر ایک کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کی بھی اختیارات کا ہر ایک کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں جو فیصلہ جات ہوتے ہیں ان کو بھی ہر ایک کو آگئی ہے تو یہ اچھی بات ہے خوشہند بات ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا کم از کم پتہ چل گیا ہے کہ آئین اور قانون میں ان کے کتنے حقوق ہیں اور کس طریقے سے وہ نالش کرنی ہے